اسلام علیکم ویلکم تو اپیسوڈ 3 آف ویزیٹ ٹو ہولی لینڈ سیریز اس اپیسوڈ میں میں آپ کو اہد کے پہاڑ کی ٹاپ پر لے کر جاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں کچھ زیارات کرواؤں گا رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اہد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اہد سے پیار کرتے ہیں اہد مدینہ سے صاف نظر آتا ہے یہ ساتھ کلومیٹر پر پھیلا پتھریلا پہاڑ ہے اس کی بیس میں غزوہ اہد کی جنگ لڑی گئی تھی سو میری خواہش تھی کہ اس کی فرنٹ ہل سمیٹ کروں سو صبح ہم ہوتل سے نکلے اور ٹیکسی کر کے اہد کے لیے نکل پڑی اہد کے مقام پہنچتے ہی وہ چھوٹی سی ہل نظر آئی جہاں رسول اللہ نے تیر انداز کھڑے کیے تھے اس کے اوپر حاجیوں کی کسیر تداد موجود تھی اس پوری جگہ کو سید الشہدہ کا جاتا ہے کیونکہ یہاں جنگ اہد کے تمام شہدہ دفن ہیں یہاں دعا کرنے کے بعد ہم اس خار کی طرف پڑے جہاں مانا جاتا ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ نے جنگ کے بعد بنا لی اور پھر ہم اہد کا پھاڑ سر کرنے نکل پڑے اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے حمد دی اور یہ انتہائی پتھریلا پہاڑ اسان لے لگایا اسان لے لگایا آخر کار ہم اس ہل کی ٹاپ پر پہنچ گئے جہاں سے پورا مدینہ نظر آ رہا تھا وہاں کھڑے ہونے کی فیلنگ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا مسلمانوں کی فوج یہاں تھی اور کفار کا لشکر دوسری طرف تھا جبکہ رسول اللہ کا خیمہ یہاں پیچھے تھا اس ہل پر رسول اللہ نے تیر انداز تینات کیے تھے جن کے ہٹنے پر کفار نے یوں گھوم کے مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا اور پھر ایونچولی صحابہ اور رسول اللہ یہاں نیچے غار کی طرف آگئے بہت سے اترنے کے بعد ہم ظہور کی نماز پڑھنے مسجد قبلہ تین گئے یہ وہ مسجد ہے جہاں نماز کے دوران رسول اللہ کو حکم ہوا کہ وہ اپنا رخ بیت المقدس کے بجائے کعبہ کی طرف کر لیں اس کے بعد ہم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی گھر کی زیارت کی جو کہ سعودی گورنمنٹ نے پریزرف کر رکھا ہے آگے پڑے تو ہم نے وہ قلعہ دیکھا جہاں کھڑے ہو کر مدینے والوں نے رسول اللہ کی پہلی آمد پر استقبال کیا تھا اور اس کے پاس ہی مسجد جمعہ تھی جہاں رسول اللہ نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا اور پھر ہم مسجد قبلہ کی طرف چل پڑے یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے سو اس کی بہت فضیلت ہے یہاں دو نفل ادا کیے فائنلی ہم سلمان فارسی کے باغ گئے جہاں رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کجور کی درخت لگائی تھی ان درختوں کی چھاؤں میں بیٹھنے کا لطف میں بیان نہیں کر سکتا مثال وقت رسول اللہ رسول اللہ ہمیوکشی دیوال زمان